دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو اعوذ باللہ اعوذ باللہ السمیع الالیم ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخل لی مدخل صدق و اخرج نی مخرج صدقوں و اجعل لی ملدن کا سلطان النصیرہ سبحان رب کا رب العزت اما یاسفون و سلامن للمرسلین والحمدللہ رب العالمین خیادم حضرات آج کا موضوع اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہے کہ جب بھی ہم کسی انسٹیچوشن کو پرکھتے ہیں تو پہلے خیال آتا ہے کہ انسٹیچوشن پیدا کیسے ہوا کہاں سے ہوا کیسے اس کو پذیرائی ملی کیسے کتاب علم کا حصہ بنا کیسے احساس انسان میں اترا دھلا خیادم حضرات نسائے ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی بھی کوئی حدیث ہے میں نے بہت سارے چیزیں پڑھیں بہت سارے چیزوں کی لطافت رہ گئی بہت سارے کھانوں کے ذائقے رہ جاتے ہیں اور آدمی ان کو یاد کرتا ہے مدت سے مگر جب سے یہ میں نے حدیث دیکھی ہے میرے دل سے لذت نہیں جاتی اس حدیث کے جملوں کی اور صحیح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ جواں میں کلم ہیں کلم اور کلام یہ دو ارادہ چیزیں ہیں مگر بہت ساری کلمیت ہونے کے باوجود کلام میں بلاغت نہیں آتی فساحت نہیں آتی بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے عالم بڑے بڑے پی ایچ دی بڑے دیکھیں ہوتے ہیں مگر کلام میں بلاغت نہیں آتی تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دروازے کے سامنے آئے تو ایک جملہ کا یقین جانوں کو جملے کی لذت کبھی میرے ذہن سے گئی نہیں ایسی سرزرش ایسی فہمائش ایسا حسن تقلم کہ حضور نے فرمایا بڑے چھوٹا سا جملہ ہے بہت غور کرو گے تو پھر آپ اس جملے کا مزہ پاؤ گے فرمایا بری ہے ڈرائے گئےوں کی سہر چھوٹا سا جملہ جب خیبر کے سامنے یہودیوں کے دروازے کے سامنے اترے اور صبح اٹھے تو آپ نے فرمایا بری ہے ڈرائے گئےوں کی سہر اتنا کمپلیٹ اور اتنا مختصر جملہ اور خادم حضرات جب انسان کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمام بنی آدم خطاکار ہیں تمام بنی آدم خطاکار ہیں مگر سب سے اچھا خطاکار وہ ہے جو توبہ کرتا خادم حضرات کیا ہمارے ذہنوں سے مدت سے پڑا ہوا وہ جبر مولوی آنا دور کرنے کے لئے کافی نہیں یہ حدیث وہ یہ اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں گلٹ کرا کرمینالٹی کا کہ انسان ایک چھوٹی سی خطا کر کے بھی کتنے مایوس حالات سے گزرتا ہے کتنی اداس راتوں سے گزرتا ہے کتنی متردد صبحوں سے نکلتا ہے کیا اس کے لئے یہ حدیث کافی نہیں کہ تمام بنی آدم خطاکار ہیں مگر سب سے اچھا خطاکار خطاکار وہ ہے جو توبہ کہتا ہے خادرینالٹا توبہ ہے کیا اس کا انسٹیچوشن کیا یہ میرا ہے آپ کا ہے کس کا ہے تعصف کو رنگ دینا توبہ ہے تعصف کا کچھ نقاس کچھ شرمندگی کچھ عذر چاہیے غالباً یہ عذر یہ معافات کے جو عمل ہے اس کے کسی بھی بیرونی پیرائے کو توبہ کہتے ہیں مگر یہ آیا کہاں سے تو خادرین حضرات بڑی پرانی بات ہے عبدالعباد میں آدم علیہ السلام جب ڈیکلیئر ہو گئے علم کی بنیاد پر ڈیکلیئر کر دیئے گئے کہ یہ خلیفت اللہ فی الزمین اور فی الاسمان ہیں یہی وہ نائب سلطنت ہیں تو پھر آپ کو بتائیں جس کے پاس کچھ اقتدار ہو جس کے پاس کوئی تھوڑی سی عزت اور منزلت آئے اس کے حریش بھی بڑے ہوتے ہیں تو شیطان نے دور لگایا بہت ساری اور مخلوقات نے بھی چاہا ہوگا یہ کہاں سے کہاں آ گیا ہے یہ مٹی سا ہے خاک کا ایک تودا وہ عام بطنہ فیلارد جسے زمین سے اگایا گیا ہو یہ ناگہان کیا بات ہوئی کہ یہ ہم پر آسمانی مخلوق پر غالب آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں فتوہ دے دیا کہ خلیفت اللہ فیلارد ہے پھر اعتراضات ہوئے علمی مقابلہ ہوا مقابلے میں بیٹھا آدم بچارہ بڑے پرانے حریفوں کے زمانے میں بیٹھا کوئی دس بیس ہزار گزر گئے تختی لکھنے میں پھر اللہ نے ملائکہ کو بلایا جنات کو نہیں بلا جن اس وقت ملائکہ میں شریک تھے ابلیس لئین جو تھا سردار ملائکہ تھا آرچ انجل تھا آرچ انجل آرچ انجل اگرچہ جن تھا مگر آرچ انجل تھا تو اس مشتری کا مخلوق کو بلایا گیا کہا سناو تمہیں جو ہم نے تختی دیتی فرشتوں کو بھی دیتی تمہیں بھی دیتی کیا بنایا فرشتے بڑے سادہ سے بڑے ٹروت فل سی مخلوق تھے وہ شیطان کا مکروف ریب تو نہیں جانتے تھے ان کا ایک سادہ سا اطراف آیا سادہ سا کہا پروردگارِ عالم ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے جتنا تو ہمیں بتا دیتا ہے اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتہ اگر آپ غور کریں تو فرشتوں نے آپ کو یہ بتایا اگر آپ کے دور میں اس کو جج کریں تو انہوں نے یہ کہا کہ لارڈ گاڈ ہمیں سمپل کمپیوٹرز اب ایک کمپیوٹر ہے ایک دماغ ہے جو کچھ بھی ہے اگر اس میں آپ نے ایک سینہ نہیں ڈالا ہوا ایک نام ڈالا ہی نہیں ہوا تو کہاں سے آپ کو جواب دے گا اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ بیٹل آف پلاسی کب ہوئی تھی تو ایک سمپل سا آپ جواب دیتے نیور ریڈ اٹ نیور نون اٹ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہاں جو ہسٹری کا کوئی سٹوڈنٹ ہوگا وہ اٹھ کے جواب دے دے گا کہ جی یہ سان تھا بیٹل آف پلاسی کا مگر جس نے اپنے ذہن میں نہیں ڈالا ہوا وہ کبھی جواب نہیں دے سکتا ملائکہ نے سیدھا سادہ سا جواب دیا کہ اے پروردگار عالم اسیمیلیشن تو تو نے دی نہیں ہمیں اشیاء کو بنانا بگارنا سوارنا تو سکھایا ہی نہیں ہمارے پس تو میموری ہے ہی نہیں ہم تو ایک وقتی لمحاتی بات پر کام کرتے ہیں ہمارے امپریشنز تو صرف ان احکام تک محدود ہوتے ہیں جو ہمیں ڈے ٹو ڈے سرو کرتا ہے سو ایون آفٹر ٹین تھاؤزن یا ٹوینٹی تھاؤزن یئرز ملائکہ کو اس تختی سے کچھ نہیں ملا کال اے آدم تو نے کیا کیا اسما کا پھر تو جو آدم تھا ہی بات ہونی آج بھی بات ہونی میں بھی بات ہونی آپ بھی کچھ بات ہونی تو یون لسٹ شروع کی گناہ نے کی اس تختی کو اس نے زمین و آسمان میں پھیلا دیا تھا ہر چیز کا نام رکھ لیا تھا ہر چیز کی شناخت پیدا کر لی تھی ان آسمان سے تو پرویدگار بڑے خوش ہوئے بڑے نازاں ہوئے اس تازہ ترین مخلوق پہ اور کہا میں نہ کہتا تھا کیا میں نہ کہتا تھا کہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں کہ میں کس کو یہ حق دے رہا ہوں کس کو حکومت دے رہا ہوں کس کو خلافت دے رہا ہوں خادم ازاد مجھے سے گزر ہو رہی تھی ساتھی بھی ایک آ گیا تھا حضرت آدم کی اداسی بھی کچھ کم ہو گئی تھی اتفاق کے بعد یہ دیکھیں آپ برا منائیں یا نہ منائیں آدمی کی صحبت آدمی میں نہیں رکھی اس نے آدمی کی صحبت اس نے ایک خاتون میں رکھ دی تھی بڑے مجھے سے گزر رہے تھے مگر آخر فتنہ روزگار تھا اب دیکھیں صبح یا بھئی شیطان نے آکے کہا میاں ہو تو تم بڑے خوش اور وارث ارض و سما بھی قرار پائے ہو خریفات اللہ بھی ٹھہرے ہو مگر عمر بڑی تھوڑی ہے وقت بڑا تھوڑا دیا گیا تو یہ ہم تو جو لوگ ہیں ہم تو کائناتی مخلوق ہیں عبدی ہیں نہ سہی عزلی نہ سہی عبدی تو ہے نا ہم نے تو عبدالعباد تک دیتا رہا ہے اور تو اور کل کو تیرے بچے بھی ہوں گے تو تم تو اتنی دیر نیچے ہوگے تم فرا پذیر لوگ ہو مر جانے والے ہو وہ بچاری ماں تھے اس کو اپنے بچوں کی بہت زیادہ ابھی آئے بھی نہیں تھے ابھی آئے بھی نہیں تھے عورت کا یہ ایک مرد ہوتا نا ابھی خطرہ آیا بھی نہیں ہوتا اور وہ آگے تک پہنچ جاتی تو اس کو بڑا افسوس ہوا بڑا غم ہوا اور بلاخر شیطان کی اس جال میں گھلجے اور مہک گئے غلط سوچ لیا اور وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے خیادی ناظرات پھر اللہ نے آواز دی کہ میرے سامنے اتنی بڑی خطا اتنا بڑا جرم یہ تو میں نہیں معاف کر سکتا آدم روئے روتے رہے کہتے ہیں برسوں روئے رہے صدیوں روتے رہے غم و علم کے مگر کوئی طریقہ نہیں پتا تھا اللہ کو رازی کرنے کا کچھ پتا نہیں تھا کہ اب میں واپس کیسے جاؤں کیسے میں خدا کو اپنا ہوں پھر کیسے اللہ کو رازی کروں ادھر اللہ کو بھی یہی پرابلم کہ اس کے اپنے پاس تو ہے کچھ نہیں میں کیا اس کو دمتو فتن کہ یہ آخر دوبارہ ہم ایک جگہ ہو جائے ہیں بندہ اور خدا ایک جگہ ہو جائے کوئی ایسا پرابلم تو خیادی ناظرات حیرانی کی بات ہے کہ اللہ نے الکا کیے کلماتِ توبہ آدم نے خود سے نہیں لیے آدم نے کوئی توبہ کا لفظ نہیں چنا اللہ نے خود الکا کیے کلماتِ توبہ آدم کے سینے پہ تو توبہ کا پہلا سراغ اس وقت ملا جب انسان جو ہے جب آدم جو ہے اتنی بڑی حسرتوں کا شکار آدم جو ہے اتنی بڑی خطا کا مرتقب آدم جو ہے وہ اتنا پریشان اور نظار اور ویران تھا کہ سوائر ہونے کے اس کے پاس کوئی کام نہ تھا اس کے پاس لفظ نہ تھے خیال کئی ترتیب نہیں پا رہے تھے کہ دوبارہ ہمسائیگی پروردگار کے لیے کیا کوشش کروں این اُس سمیں اللہ کو رحم آیا بہت ہی کرم آیا بڑی محبت آئی اپنے بندے پہ اور الکا کیے کلماتِ توبہ آدم کے سینے پہ اس لیے کہتا ہے میں توبہ قبول کرنے والا تھا تو خیال نظرہ ذرا غور کیجئے جس توبہ کے کلم آدم پہ نازل فرمائے گئے اور وہ کلمات بھی بتائے گئے ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تخفلنا وطرہمنا لنکوننا من الخاسرین تو خیال نظرہ جس توبہ کے کلمات اللہ نے نزول فرمائے آدم کے سینے پہ اب آپ میں سے کوئی ایسا سیانہ بھی پڑھا لکھا بن رہا ہوگا کہ وہ اپنے ہی نازل کردہ کلمات کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا کوئی حیزن آپ کو نظر آتی ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کرے گا اور ان کلماتِ آلیہ کے ساتھ جو اللہ نے سینے آدم پہ ہلکا کیے اور اس نے چاہا کہ مجھ سے اس انداز میں معافی مانگے جائے اور اس نے چاہا کہ یہ معافی مانگے اور میں معاف کر دوں پھر آپ بتائیے کہ کیا اگر کوئی شخص آج بھی توبہ کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے کلمات کو قبول نہیں کرے گا وہ اپنے ہی الفاظ کو رد کر دے گا Is there any reason for this? ایسی کوئی وجہ موجود ہے کہ آپ توبہ سے شرمسار ہو جائیں ایسی کوئی وجہ یہ ہے کہ آپ تعصف کے ان کلمات کو جو اللہ نے آپ کی زبان میں ڈال دیئے اگر وہ کہے جائیں کیا اس میں کوئی گرمیٹیکل غلطی ہوگی آپ کا کیا کہہ وہ جملہ جو اللہ نے سینہ آدم پہ ہلکا کیا کیا اس میں کوئی گرمیٹیکل غلطی ہوگی کو اللہ نے ہاف چھوڑ دیا ہوگا اس کو یا اللہ کی مرضی ہوگی کہ مزید چار پانچ شرے شروں کے ساتھ یہ جملہ بولا جائے سادہ سے تو جملہ تھا جملہ آخر میں بڑا امپورٹنس لَنَكُونَنَّ مِنِ الْخَاسِرِينَ خادرین و حضرات ہر گناہ گلٹ نہیں پیدا کرتا پاگل نہیں ہو جاتا بندہ خطا کرتا خسارہ ضرور ہوتا ہے خسارہ کس میں ہوتا ہے لَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَكْوِيمِ انسان کو برابر پیدا کیا گیا گناہ و ثواب کے بالکل درمیان میں ڈھالا گیا اس کو عج دے دیا گیا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَكْوَهَا نفس انسان کو بالکل درستگی میں بھیجا گیا اسی پہ تقویٰ الہام کیا گیا اسی پہ آپ کے توام خطا کے خیالات بھی الہام کیے گئے اب اس میں اگر دس پندرہ سٹیپ آپ ادھر ہو جاؤ گے اور اچھی جگہ کو غلط جگہ سے بھرو گے یا اچھے خیال کو برے خیالوں سے مکس کرو گے یا بیرونی اور خارجی دنیا سے آئے ہوئے سمٹمز کو غلط انٹرپرٹ کرو گے اور اس کا جواب غلط دو گے تو خاضین و حضرات یہ گناہ گلٹ نہیں بلکہ خسارہ پیدا کرے آپ نقصان میں چلے جاؤ گے آپ کو دوبارہ بائلنس کو پلٹنا ہے اسی لئے قرآن حکیم نے گناہ کے بجائے لفظ خسارہ استعمال کیا وَإِلَّمْ تَغْفِرَنَا وَتَرْحُنَا اگر تو بخشے گا نہیں اور اگر تو ہمارے مغفرت قبول کرنے کا مطلب ہے تو پھر خسارہ ہمارا ختم ہو جائے گا خاضین و حضرات توبہ وہ واحد شاہے جو آپ کے خسارے ختم کر دیتی ہے توبہ ہر صورت قبول کی جاتی ہے اس کے نا قبول ہونے کا اندیشہ کرنا پر وردگار پر شبا کرنے کے برابر ہے خاضین و حضرات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ اللہ ہر صورت درود قبول کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں درود قبول کرتا ہے اور اگر درود کے درمیان کوئی چیز مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہو سکتا تاکیج بن گیا نا ادھر بھی درود ادھر بھی درود بیج میں اگر آپ اپنے کوئی خواہش بھی رڑکا آجی تو وہ بھی قبول ہو جائے تو اسی طرح یہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ نے ہر حال میں قبول کرنا ہے کیونکہ یہ اپنی دیوئی چیز ہے اس کے اپنے الفاظ ہیں جب ہم یہی الفاظ اس کو وابس کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ ہم لوٹاتے ہیں تو سب سے پہلا خیال آتا ہے کہ یہ سب سے بڑا علمیہ جو ہمارے اندر پہلا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو زمین پر اللہ چاہتا ہے اور جو اگر نہ اسے ملے گی تو وہ کوئی شیک قبول نہیں کرتا ایسی کیا چیز ہے کہ جو زمین و آسماء میں اللہ جو بندے سے متوقع باقی تمام گناہوں کی وہ پرانی کرتے تو اس کے لئے اس نے توبہ سے کلینی رکھ رکھی باقی گناہوں کو تو صاف کرنے کے لئے اللہ کی رحمتی کافی ہے وہاں بھی اسراف کا لفظ ہے آپ نے دیکھا گناہ اسراف ہے آپ نے جو چیز جائز خرچ نہیں تھی ناجائز خرچ نہیں تھی آپ نے جو چیز بچا کے رکھنی تھی اس کو خرچ کر دیا تو گناہ ٹیکنیکلی قرآن کی ترم میں گناہ نہیں ہے اسراف ہے تمہارے نفس نے تمہارے خیالات نے تمہارے زندگی کے معاملات نے بہت ساری غلطیاں کر کے تمہیں خسارے میں ڈال دیا ہے مگر سب سے بڑا خسارہ تب ہوگا لا تقنتم رحمت اللہ جب آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ اے بندو میرے تو اتنے گناہ ہیں اتنے گناہ ہیں کہ کبھی معافی نہیں ہو سکتا تو پھر اس نے خدا پر جبر کیا زیادتی کی اس نے اپنے اوپر ظلم کیا کیونکہ خدا وند کریم یہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَخْفِرُ الزَّنُوبَ جَمِعَ کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی لفظ جمعیہ میں کوئی کسی قسم کی ایکسپشن نہیں چھوڑی اِنَّ اللَّهَ يَخْفِرُ الزَّنُوبَ جَمِعَ میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں جملہ تمام گناہ معاف کرتا ہوں اِنَّ اللَّهَ يَخْفِرُ الزَّنُوبَ جَمِعَ وَائِ بِكَوزْ اِنَّهُ ہُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تو ہم نے قوالیٹی میں چیز کو دیکھنا ہوتا ہے چیز دیکھے کون سی بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیص بھی قرآن میں کر دی ننانوے اسما ہوں گے سو اسما ہوں گے ساڑھے چار آزار اسما بھی قرآن میں تراکیب کے ساتھ درد ہیں تمام ناموں کی اپنی اپنی مسلحت ہے عزت ہے ان کا کرم ہے زمین و آسمان میں تمام کرشمہ آئی قدرت انی اسما کے مرہون منت ہے مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ نانوں کو خدا نے باقی ناموں پر تھوڑی سی بزرگی دے دی یہ سب اللہ کے اچھے نام ہیں زمین و آسمان میں سب انی ناموں کی تصویح کرتے ہیں وہوالعزیز الحکیم تو خادرین حضرات آپ نے دیکھا کچھ اسما کو زیادہ معزز کر دیا کچھ کو منشن کر دیا ہے یہ اکیس اسما کو بڑی برکت دی فتول غاب میں سیدنا شیخ عبدالقاض جیلانی نے لکھا کہ اگر کسی شخص کو قربت خداوند منظور ہو تو سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرو سیدنا حضرت ابو درداد یہ حدیث کے مطابق جس نے تین دفعہ اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرعزیم پڑھ کر ایک دفعہ سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت فرمائیں تو ستر ہزار ملائکہ اس کی حفاظت کے لیے متمکن کیا جاتے ہیں صبح سے شام تک خادرین حضرات اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہے یہ دیکھنا چاہے کہ سب سے بڑا اسم وہ کون سا ہے جو زمین و آسمان پہ خاوی ہے تخلیقات کی نسبت سے بندگان خدا کی نسبت سے تو پروری جگارِ عالم نے فرمایا کہ میں نے تخلیقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے اوپر رحمت لازم کر دی یعنی تمام اسماء کی کارکردگی وہی رہے گی جو ہے مگر میری رحمت ان تمام چیزوں پہ غالب آ جائے پھر جب رحمت کو خدا تو نہیں بتا سکتا تھا ہمیں کتنا رحمان و رحم بندہ ہوتا تھا بنا کسی پہ ڈیمنسٹریشن ہوتی تو تھا بنا کسی بندے پہ نزولِ رحمتِ مکمل ہوتا تھا بنا تو پھر اللہ نے ایک دوسرا عافظ تخلیق کیا وَمَارْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ یعنی اللہ کے رسول کی شکل میں اللہ نے آپ کو یہ بتایا کہ میں کتنا رحم کرنے والا ہوں اگر تمہارا یہ پیمبر رعوف و رحیم ہے اور تمہاری بخشش کی حرس رکھتا ہے اور تمہاری کائنات کو سمارنے کے لیے یہ اپنی دن اور رات جلا رہا ہے اور زندگی بتا رہا ہے تو پھر یہ سوچو کہ اگر تمہارے پیمبر کو کبھی تمہاری خطا پر ناراضگی نہیں ہوئی اگر ہر وقت تمہارا پیمبر تمہارے لیے خطا قلب کر رہا معافی قلب کر رہا استغفار قضاء ہے تو پھر وہ اللہ جو محمد کا بھی رب ہے وہ کتنا محرمان ہوگا اور آپ کا گناہ کتنا ہوگا چھٹانکہ ہوگا کیا ہوگا کتنے بڑے گناہ کر لوگا جب سے پیدا ہوئے ہو جب تک مروگے کتنے بڑے فاسق ہو سکتے ہو کتنے بڑے فاجر ہو سکتے ہو کتنے بڑے ظالم ہو سکتے ہو ایک شرط ہی ہے نا ایک شرط ہے اور شرط وہی ہے جو اللہ نے کہا لا تقنا تو مرحمت اللہ کہ کسی بھی گناہ کے سرزاد ہونے کے بعد ایک رجت چاہیے تو جب انسان نے تاقل کو پیدا کیا عقل کو پیدا کیا انسان کو بخشی انسان کو جملہ تخلیقات سے معزز کیا تو ایک شرط لگا صرف ایک شرط اب یہ دیکھیں میں آپ کو یہ بلانا جاتا ہوں کہ لوگ گناہوں کو کیوں فضیلت دیتے ہیں وہ اصل کام کو فضیلت نہیں دیتے تخلیق کائنات کا باعث گناہ اور ثواب کی آزمائش نہیں تھی تخلیق کائنات کا باعث ایک ایسی ہستی تھی جو اللہ کو پہچان سکے اگر کوئی سنگولر حدیث ہمیں حدیثِ قدسی موجود ہے جو پرپس آف گارڈ پہ ہے وائی ڈیڈ ہی کریئیٹ اس وائی ڈیڈ ہی کریئیٹ اس یہ اصل سوال تو اصل سوال کا جواب صرف ایک حدیثِ قدسی سے ملتا ہے کہ جب اللہ نے چاہا مَا حَبَبْتَ عَنْ عَرَفُو فَخَلَقْتَ الْخَلَقَ عَلِيْا عَرَفُونِ کہ یومِ عزل سے جب اللہ نے اپنی بشمار تخلیقات کا شرف دیکھا تو اس نے چاہا کہ اسے کوئی اپریشیئٹ کرے میری تخلیقات کی تعریف کی جائے مجھے تخلیقاتکار جانا جائے مجھے خالق کو باریو المصور کی نظر سے دیکھا جائے جب اس نے یہ اتصال تو پھر اس نے انسان کے ذمہ کام لگا دیا یہ کام ممکن نہیں تھا یہ کام ممکن نہیں تھا ایک غلام کو کیا بتا تعریف کیا ہوتی ہے ایک اندہ دند اور بیکار ایک ویل سیٹ ایک ویل سیٹ روٹین والی تخلیق کو کیا بتا جس کے ساری چیزیں پہلے سے ریکارڈڈ ہوں گی اس کے جین پر اور اس کے جین پر خدا کی شناخت ریکارڈڈ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے تعریف کرے گا اس کے لیے ایک ایڈیشنل کوالٹی چاہیے تھی ایک خاص صفت چاہیے تھی ایک اختیار چاہیے تھا ایک ادائے نو چاہیے تھی انسان کو عقل چاہیے تھی پھر پھر ہم نے وہ امانت زمینوں پر نازل فرمائی آسمانوں پر نازل فرمائی پہاڑوں اور پہاڑوں کی مخلوقات پر نازل فرمائی سارے گھبرہ گئے جب امانت کو وصول کر کے پہچاننا پہچاننے کا مسئلہ آیا جو سزا سنائے گی تو سارے ہی ڈر گئے سارے ڈر گئے جب انجام دیکھا عقل پانے کا تو سارے ڈر گئے جب ذہنِ رضا جب اس سیادت ملنی شروع ہوئی تو تمام مخلوقات کو سعودہ بڑا خسارے کا نظر آیا جب جہانم دیکھی اور جنت کی دوری دیکھی آوال بہت دور تھا عذاب بہت قریب نظر آیا فابینا یحملنا واشفقتنا منہا وحمل آل انسان سارے ہی ڈر گئے ہم سے سیانے نکلے ہم آج جنہیں گڑا کہتے ہیں وہ ہم سے سیانے نکلے ہم جنہیں گھوڑا کہتے ہیں ہم سے زیادہ کرمند نکلے ہم جنہیں بچھو اور سام کہتے ہیں وہ زیادہ ذہین نکلے انہوں نے نہ کر دی انکال کر دیا جب جہانم کے رستے دے کے خطوط دے کے اونٹوں کے سائز کے شولے بڑھگتے ہیں لیکن رسک بہت بڑا ہے ایمپوسیبل رسک اتنا بڑا ہے کہ لیا نہیں جا سا وہ ہمالہ حال انسان انسان نے آگے بڑھ کے فورا شوخی بڑھتی پتہ نہیں کس دن پیدا ہوئیتا ہے شوخی بڑھتی ناز میں آئے حکومت مل رہی تھی تمکنک مل رہی تھی ضرور تھا وہ ہمالہ حال انسان پھر اللہ نے کہا انہو کانا ضرور من جہولا خاترین ازاد جہاں بندہ اپنے آپ کو اوور ایسٹی میٹ کرے گا جہاں جاپ کو انڈر ایسٹی میٹ کرے گا وہاں خسارہ ہوگا وہ خسارہ انڈر ایسٹی میشن ہی سب سے بڑی خطا ہے جو انسان اپنے کاموں کے بارے میں کرتا ہے آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اس سرزمین سے سلامت نکل جاؤں گا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اور تمہارا دشمن تمہیں غیاب میں دیکھ لیتا ہے تم نے اسے دیکھ سکتے اور تمہارا دشمن تمہاری گھات میں ہے یہ تمہیں دیکھ لیتا ہے تمہیں بہکا سکتا ہے تمہیں اندے اور بہرے کر کے یہ اپنی اپنی طرح انسینویشن انڈی برین دے دیتا ہے یہ ڈیسیشن بدل جائے گا خادم ازراد سادہ سی بات تو آج نظر آتی ہے سات عرب کے قریب انسان ہیں لے دے کے لیڑے گرب مسلمان ہوں گے اور اگر اسلامی نکتہ نظر سے دیکھا جائے زیادہ ریجڈ نہ بھی ہوا جائے تو ساڑھے پانچ عرب انسان جو ہے وہ شیطان کے حوالے ہو چکا ہے باقی رہ گئے ہم تھوڑے سے دیڑھ عرب مسلمان اور دیڑھ عرب مسلمانوں کو بھی اگر ان کو سنگولرلی دیکھ لیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ دنیا بھر قائل ہے کہ ہم تو خدا کو نام ماننے کے خام خام پریشان ہیں خدا کو ماننے والے ہم سے زیادہ کرپٹ لوگ ہیں یہ سب کو پتا ہے because we do not believe in God ہماری توبہ میں اصل کیوں ہو ہمارے واپس پلٹنے میں کیا چیز حائل ہیں اللہ نے کیا تعریف کی شناخت کی یہ سب کو پتا ہے because we do not believe in God ہماری توبہ میں اصل کیوں ہو ہمارے واپس پلٹنے میں کیا چیز حائل ہیں اللہ نے کیا تعریف کی شناخت کی سب پیمبروں کے ذمہ صرف ایک کام تھا ایک کام سب پیمبر یہ کرتے تھے تمام قرآن دیکھ لیجئے پیمبروں میں ایک صفت بار بار شمار کی گئی ہے انہو اواب ان حلیم توبہ کرنے والا تھا واپس مرنے والا تھا حلیم اتبا تھا خادم حضرات توبہ رجت کا نام ہے مرکزی حصیت کو پلٹنے کا نام ہے شکست خردگی ہو یا فتح دونوں صورتوں میں واپس آنے کو توبہ کرتے ہیں اور توبہ جتنی جلدی ہوگی اتنا اس شخص کے لیے مقام مغفرت اور عزت کا باعش ہے یہ تمام فیصلہ ٹائمنگ میں ہوتا ہے جب یہ کہا جائے کہ انہو اواب ان حلیم کہ تمام پیمبر واپس لوٹنے والے تھے جلدی جلدی لوٹنے والے تھے اور حلیم اتبا تھے تو جتنا فاصلہ آپ کی توبہ میں ہوتا ہے اور خسارے میں ہوتا ہے جتنی جلدی واپسی ہوتی ہے اتنی جلدی آپ کو انعام ہوتا ہے اتنی جلدی آپ کے بیلنسز کلیر ہو جاتے ہیں اتنی جلدی آپ کا خسارہ پولا ہو جاتا ہے اس لیے پہلی جو ڈریکٹ نصیحت ہوتی ہے کہ کبھی بھی اپنے سیلف کو اسراف پر اڑنے نہ دیں خطا ہے تو قبول کرو خطا ہے تو اسے فوراں قبول کر کہ اس کا مدعویٰ اپنی توبہ میں کرو ایسا نہ ہو توبہ کب ایسے اوساف بڑے ہیں توبہ ہی اصل انسانیت ہے توبہ ہی مقفرت ہے توبہ ہی رحمت ہے توبہ کے بغیر کوئی پیر فقیر پیمبر بھی جو ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاد ہے کہ توبہ کیا کرو میں دن میں سو مرتبہ توبہ کر استقفار پڑھتا ہوں حضور نے فرمایا میں دن میں سو مرتبہ استقفار پڑھتا ہوں کب انگلیوں پہ گن کے کبھی ویسے جب میرا پیمبر جو ہے اتنی عظمت کے باوجود پوری رحمت کے مالک ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کا ارشاد ہے بخاری کی حدیث ہے واللہ موتی وآنا قاسمون واللہ موتی وآنا قاسمون اللہ عطا کرنے والا اور میں بانٹنے والا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ سٹور کے مالے کے بغیر آپ جاؤ گے کہاں مانگنے کے لئے جاؤ گا سٹور والا ہے تو ادھر بیٹھا ہوا اللہ نے تو مال ڈال دیا ایک سٹور میں اب سٹور کا مالک تو اس نے محمد رسول اللہ کو بنا دیا آپ ان سے ہٹ کے جاؤ گے کہاں واللہ موتی حضور نے فرمایا اللہ عطا کرنے والا ہے وآنا قاسمون میں بانٹنے والا ہوں تو میرا کہہ سکے گا کوئی مشرق و مغرب کا کوئی بندہ اسے مردہ کہہ سکے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سِبِ اللَّهِ عَوَّاتِ بَلْ اَحْيَاوُ وَلَا قِلَّهِ تَشْرُونَ جب خدا کہہ رہا ہے کہ تمہاری اکل کو نہیں بتا وَلَا قِلَّهِ تَشْرُونَ بھئی ہر چیز تو نہیں نا اللہ نے تمہیں کھول کے بتا دیوئی کہ موت کیسی ہے موت کے پیچھے کیا ہے موت کے بعد حیات کیسی ہیں تم اتنے لائق ہوتے خود بخود نہ سمجھ جاتے یہ جو بڑے بڑی علماء دین جو ہیں ڈسکس کرتے ہیں حضور زندہ ہیں کہ نہیں ہیں اگر ان کو اتنی اکل ہوتی تو خدا یہ کیوں کہتا وَلَا قِلَّهِ تَشْرُونَ اگر تم حیات کے اس پیٹرن کو جانتے ہوتے جس پیٹرن سے محمد و رسول اللہ کو غجل کیا گیا ایک پیٹرن سے دوسرے پہ ڈال دیا گیا تو اگر تم کبھی یہ کلا نہ کرتے کہ وہ زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں اس قسم کے تو گفتگو انسائلٹنگ ہے وہ کیسے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رہ سکتا ہے جو انہی کی امت کے دسویں شہری کو باقاعدہ زندہ سمجھتا اور ان کو مرضا کرتا ہے یہ کبھی پروٹوکول میں آیا ہے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا this is too wrong too wrong a thesis تو یہ یہی وہ بات ہے کہ ہم آج بھی اگر خدا کی رحمت سے آشنا ہونا چاہیں گے آج بھی ہم اس توبہ کا خسارہ دور کرنا چاہیں گے تو ہمیں شفاعت رسول کی ضرورت نہ ہو شفاعت رسول کی ضرورت نہ ہو وہ جو صاحب کرامت ہے جو صاحب رحمت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ ذرا دیکھو نو قرآن کی ڈکشن کیسی عجیب سی ہے ادھر کہہ رہا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ادھر کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَئِئَا نَا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ ادھر ہی ہوگا نا جہاں رَبُّ الْعَالَمِينَ ہوگا عالمین کا لفظ تو ایک ہی ہے نا دونوں سے یہ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَرَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ ہاں ادیاد اس میں ہے کہ وہ مالک نہیں ہے وہ مدار المحام ہے وہ منتظم ہے وہ بانٹنے والا ہے ویڈاوٹ پرابر جو سی کوئی شخص بھی بغیر پرابر چینل کی کائناتِ بالا کے رشتوں کو نہیں جان سکتا عدب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہوگا اللہ اللہ پکارنا شروع کرنے سے اب کبھی بھی نہیں ماذب تھے اب پھر ادھر ہی آوگے اللہ نے کہا کیا کون سی کتاب نے کہا کہاں سے بیلنس ہوئے کیا خطاؤں کے رینکس ہیں کیا جزاؤں کے رینکس ہیں اور اگر یہ سارے حق بھی نہ پورے کر سکیں تو پھر خسارہ کیسے پورا ہوگا پھر خسارے حضرت کاب بڑی تشبیہات کرتے ہیں ہمارے لوگوں میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کاب درود پڑھا کرو فرمایا یا رسول اللہ اتہائی کر دوں فرمایا اور پڑھا کرو کہا یا رسول اللہ میں نشب کر دوں فرمایا اور پڑھا کرو فرمایا یا رسول اللہ درود ہی نہ پڑھا کرو فرمایا کفائت کرے گا ایک تسبیح جو تمام تسبیحات کو کفائت کرتی ہے فرمایا درود کفائت کرے گا خاظرین اللہ اتہائی کرتے ہیں بندوں کے توبہ کرنے سے ایک تو اس نے ایک انہیرنٹ فلاو رکھ دیا نا آپ سب کے بیچ میں بڑے مزے کی آئے ترہ سے آدمی سوچتا ہے کہ دیکھو ہمارا ایڈوانٹری کہاں سے نکر رہا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو بڑے بڑے گناہوں سے اس میں قتل انسان سب سے بڑا گناہ ہے اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو اے جا چھوٹے چھوٹے تم کرو گے یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا خود خدا کہہ رہا ہے لم کہتے ہیں چھوٹے وقفے کو چھوٹے وقفے کو تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو کرو گے مگر خادن حضرت there is a point in it لم کہتے ہیں وقفے کو کچھ خطائیں ایسی جو چھوٹے وقفوں کے لئے ہوتی ہیں پھر آگے دوسری آیت جوڑو نا آپ تو بالکل صاف پتہ لگتا ہے کہ گناہ کبیرہ کیا اور صغیر ہے وَلَمْ يَسِّرْ وَلَا أَنفُزِهِمْ اور اگر اسرار نہ کرو اپنے نفس کی حالت پر میرے شیخ سیدہ علی بن عثمان حجیوی کا ارشاہ لے گرامی ہے کہ ایک ولی سے بھی ستر مرتبہ گناہ کبیرہ سرزد ہو سکتے ہیں اگر اتنا بڑا قطب الاقتاب و علم و حکمت و منطقہ اتنا بڑا استاد اگر یہ شخص کہہ سکتے ہیں تو اسے کیا مراد لے کیا اجازت دے رہے ہیں لوگوں کو خطائبی نو نوٹ اٹھال اگر آپ غور کرو تو استرابی گناہ وقتی گناہ یہ مستقل سوچوں کو خراب نہیں کرتے ہیں یہ تعصفات تائکے ریٹر کرتے ہیں مگر جس گناہ کہ آپ مکمل عادی ہو جاؤں اس کی لئے تعبیلات آپ کے برد جمع ہو جائیں تو وہ آپ کی جسمانی خطا سے بڑھ کر آپ کا ذہنی گناہ بھی ہو جاتا ہے اور جب ذہن میں اس کمپیوٹر میں فلا آ جائے خادرین و حضرات ہمارے سب کے کمپیوٹر میں تھوڑے تھوڑے آتے ہیں گربر ہوتی ہے وائرس لگتا ہے مگر افسوس یہ ہے کہ اس وائرس کو دور کرنے کے لئے جب ہم مذہب کو چنتے ہیں تو مذہب بھی وائرس زدہ ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مستقل بیٹ ڈیمیچنگ جو ہے ایک مرض ہم میں پیدا ہو جاتا ہے جو ہماری قبروں تک ہم سے جدا نہیں ہوتا ہے اس قسم کی خطائیں جو ہیں وہ بہت بری ہیں اس قسم کے خسارے کبھی پور نہیں ہوتے ہیں دیرمور یہ کہا گیا کہ ایک پہچان تو سب سے بڑے خسارے کیے کہ آپ مستقل اس پر قائم ہو جاؤں ایک پہچان ہے یہ کہ وہ خطاب جس کو آپ مستقل حرض جان بنا لو اور دوست بنات اس کو پالتے رہو اور بڑی دیر تک وَلَمْ يَسِّرْ وَلَا ہاں اگر تم اسرار نہ کرو تو بڑے سے بڑا گناہ بھی صغیرہ ہے اور اگر تم اسرار کر کے مستقل کرتے جاؤ تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئے میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے حضرت عبوزہ ساتھ تھے ماز بن جبل ساتھ تھے تو فرما جس نے دل سے ایک مطبع لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کے تمام گناہ ماف ہو گئے اور دوست کی آگ اس سے دور ہو گئے تو حضرت عبوزہ نے موچا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا گناہ کبیرہ حضور خاموش ہے پھر آپ نے یہ پڑا پھر کہا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کے تمام گناہ ماف ہو گئے پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا گناہ کبیرہ بھی جب تیسری مرتبہ کہا تو انہوں نے کہا تمہاری ناک خاکا لود ہو چاہے وہ دنا ہو چاہے وہ قتل ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو جس نے ایک دفعہ دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کے تمام جملہ گناہ ماف ہوئے اور کبھی بھی اسے دوزخ کی آگ چھونا سکے خاندیم ازاد مسئلہ یہ کیا ایسی وجہ دل سے لا الہ الا اللہ کہنے دی اگر میں آپ کو پھر کرے گا اگر میں آپ کو پھر کرے گا اللہ کے لئے آپ کی پوری زندگی میں صرف ایک چیز ہے ایک چیز اور وہ ایک چیز کا معاوضہ لینا چاہتا ہے جو اس نے آپ کو دی ہے وہ حق ہے جب اس نے یہ امانت پیش کی تو سارے ڈر گئے کسی نے یہ نعمت نہیں اٹھائی اور انسان نے اٹھا لی یہ اگل انسان نے اٹھا لی اللہ نے اس امانت سے جواب لینا ہے خاندین اوزہ پہلی بات تو یہ آپ میں سے کون اپنی عقل کو امانت سمجھتے ہیں آپ دوست کو ملکیت سمجھتے ہیں آپ دوست کو میری عقل کہتے ہیں میرا خیال کہتے ہیں میرا دماغ کہتے ہیں میری فضیلت ہے وہ میں سوچتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں مگر خدا کی ڈیوئی اس امانت کو کبھی امانت بھی پاس رکھنے کو ہوتی ہے بسیکلی تو اس کو لوٹایا جانا ہے پھر اس کے لوٹایا جانے میں فرض کون سا حائل ہے فرض ایک ہی حائل ہے وہ جو قبر کے شروع میں پوچھا جاتا ہے جب دو گیلیکسیز نظر آ رہی ہوتی ہیں ایک طب انتہا درجے کی خوبصورت گیلیکسیاں جو ہے نظر آئے دوسری طب عذاب کی گیلیکسیاں تو ایک کوڈ ورڈ میں آپ سے جواب لیا جائے گا وہ لو عقل دی تھی میاں اس کے سہارے تم نے ایک چیز کو پہچاننا تھا ایک چیز کو وہ اللہ کی ذات تھی کیا زمین سے گزر کے ایش و عشرت کے بعد تمام اچھے اچھے خوراک کھانے کے بعد سہر و صحت کے بعد بیوی بچوں اور مردوں سے اختلاف کے بعد اصول شہواریت اور نقصانیت پورے کرنے کے بعد اور باقی تو چھوڑو نا میرے سوات کا جواب لائے ہو چھوٹا سا سوات مر رب ہوکا تمہارا رب کھان تھا کھان تھا تمہارا رب زندگی میں کبھی سوچا کہ میرا رب کھان تھا زندگی میں کبھی تکلیف و تکلیف فرمایا کہ اپنے اللہ کو پہچان کے چلوں کبھی خیال آیا کہ میرا بھی ہے خیال ازاں جن کو خیال آتا ہے ان کے بارے میں میں آپ کو ایک حدیث سنا ہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے بڑے اعترام کے ساتھ تو حضور نے فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تک آپ کی تعلیمات پہنچتے ہیں ہم کبھی گناہ نہیں کرے گا تو اللہ کے رسول کا چیرہ سرخ ہو گیا غصے سے کہا تم یہ کہتے ہو کہ تم کوئی گناہ نہیں کرو گئے تو پھر اللہ تمہیں زمین سے اکھار جائے گا زمین سے برباد کر دے گا تمہیں مٹا دے گا اور پھر نئے لوگ لائے گا اور وہ نئے لوگ جو ہیں وہ کناہ کریں گے اور اللہ سے بخشش جائیں گے اور خدا ان کو بخشنے میں زیادہ خوشی محسوس کرے گا نسبتاً تم جیسے متقیوں کو دیکھ رہے ہیں خادم ازاد یہ ہے فلسفہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور ہمارے مدرسوں سے جو فلسفہ نکلتا ہے وہ درہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے یہاں عذاب و سواب آپ کی کڑی شکنجی لگے ہوئے ہیں ہر بچہ ہر بڑا ہر عورت جاتی ہیں پہلے اس کو جکڑے جاتے ہیں پھر اس کے اعظام کھیچے جاتے ہیں پھر اسے ٹاک پہنائے جاتے ہیں پھر اسے جہنم میں افتہ نہیں کیا کیا رتبے دیے جاتے ہیں اور مقدس صاحب آپ ایک پاسے بیٹھے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا اختلاف ہے ہم نے اپنے طرف سے کوئی چیز انٹرپرٹ نہیں کرنی ہوتی ہے مگر فرض کرو جیسے میں یہ تو کچھ صحیح مسلم کی حدیث بھی چھوٹی چیز نہیں ہے اب اگر یہ حدیث سنا دو بعض لوگوں کہیں یہ حدیث غلط ہے دوسری بخاری میں سے نکال دو کہیں گے یہ بھی حدیث غلط ہے اپنی مرضی کے خلاف تو حدیث سننی نہیں نا انہوں نے اپنی مرضی کے خلاف سب سے بڑا جو خادرین و حضرات اس وقت کی مصیبت ہے ہر آدمی قرآن و حدیث سے وہ حصہ چنتا جو اسے سوٹ کرتا وہ حصہ عورت کو کہونا بھئی تو وہ کرنا جو اللہ تعالی نے تجھے کہا ہے مرد کے بارے میں کرنے وہ حصہ اسے نہیں آتا ہوگا مگر اسے اپنے والا حصہ پورا پورا آتا ہے اسی طرح مرد کو کہونا بھئی عورت سے کو اچھا سلو کر یہ تو کیا کرتا ہے کہتے ہیں نہیں مجھے تو اللہ نے رتبہ دیا ہے ولیل اجالِ علیہ النظارہ چا وہ اس ساتھ کبھی نہیں پڑے گا جو عورتوں کے بارے میں یہ کون سا اسلام ہے جس کو ہم پارسلی ٹوٹا ٹوٹا کر کے اپنے مقاصد کی آج کو تو نیا فیسن آگیا ہے جو کا اچھی سی دوائی نکلتی ہے نا جو کا اچھی سی دوائی اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ یہ مسنون ہے یہ حدیث میں آئی ہے دو چار چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مگر پرانے زمانے میں بھی متعدد احادیث ان دوائیوں کے بارے میں لکھی گئے جن کے بارے میں کوئی کہا گا نہیں کہا مگر ان کو بیچنے کے لئے ایک حدیث ہے جاتا ہے ایک حدیث ساتھ ہے جاتا ہے یعنی اللہ کے رسول خانہ کعبہ اور محصد نبی سے دیکھا دور دراز تک ان کا عشم گرامی بیچا جا رہا ہے اس کو تجارتن یوز کیا جا رہا ہے یہ وہی اشراف عرب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے روزہ رسول کو مسمار کرنا چاہتا ہے آپ کو بتا ہے؟ جن کیا بکومت ہے اللہ ان کو عقل دے؟ سب سے پہلے انہوں نے روزہ رسول کو مسمار کرنا چاہتا ہے پھر جب نکل آئے لوگ مدینہ کے لوگ تو آپ پتہ ہیں رسول سے بڑی محبت رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو جب وہ گھر میں جو چیز بھی جی کسی کے بعد چوری جی کسی کے بعد تھوڑا سا کسی کے بعد سب لے کے نکل آئے اور نے کہا دیکھو میاں باقی تم نے جنت وقی اجار دی ہم نے برادی بنایا مگر اگر اس گھر کو آپ آنکھ بھی اٹھا کے دیکھو گئے تو ہم مدینہ کے سب لوگ قتل ہو جائیں گے مگر تمہیں آگے نہیں بڑھیں خیر غنیمت ہوئی چھوڑ گئے نام نشان ورنہ آج آپ ڈھونڈ رہے ہوتے کہ روزہ رسول ادھر تھا یا ادھر تھا آج آپ ڈھونڈ رہے ہوتے آپ یقین جانئے ایسی صفاقیت تو روح عالم پر دیکھی نہیں جا سکتی بھئی آپ نے ایک رسم خراب کرنی ہوتی ہے آپ نے ایک رسم خراب ہو گئے قبروں کی مٹی پوجی جا رہے گیا ہمیں بھی ڈھوک ہے آپ کو بھی ڈھوک ہے تو اس کا مدعویہ یہ قبر اٹھا دو صاف کر دی اللہ اللہ خیر سے حضرت عمر کا دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب بیعت رزوان کو نکالا تھا تو صرف اس رات کے منتیں مانی جاری تھی بھرے چڑھاویں دیا جا رہے تھے وہ تو بیعت رزوان کو ایک بت بنا لیا تھا مگر مسلمان کے بارے میں ایک بات یقینی ہے چاہے وہ مارا ہے یا ماتھا ہے یا کمزور ہے یا اچھا ہے ایک بات مسلمان کے بارے میں بہت یقینی ہے میں آپ میں سے کسی سے پوچھ روں کہ خدا کتنے ہیں کیا جواب ہوں ایک مسلمان کے بارے میں انسیکلوپیڈی آف ریلیجنز کا مصنف یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے مسلمان there is such a geometrical precision about the oneness of God in Islam no mythology is possible کہ اسلام کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ اس میں ایسی یعنی جس کا دلہ انتہائی سختی سے نظریہ وحدانیت کی اتنی سختی سے geometrical precision جس نے geometriki لائنیں پکی ہوتی ہیں اس طرح جمہوریت خدا واحد کی وحدانیت اس طرح سختی سے محافظت کی گئی ہے اس کی کہ کوئی بھی اس میں mythology کوئی بد پرستی ممکن پھر ہم کہے وہ ہر دوسرے بنگے وہ بد پرست کہنا شروع کرتے ہیں بلیہ اصول تائے غیر غیر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمان کتنا جھوٹا سہی کتنا منافق سہی کتنا بائیمان سہی جب بھی کسی سے پوچھو گے خدا کتنی اعت ہوگا ایک ہی جواب دے گا خدا ایک ہی ہے پھر آپ کو اس سے کیا اختلاف رہی جاتا ہے آپ نیتوں کی دیکھنے والے کون ہوتے ہیں کیوں اتنا زارہ پریشان ہوتے ہیں تو سب سے حضرت حضرت عینو علیہ السلام پیامبروں کی اپنی اپنی ڈھائے تھی تو میں وہ جو قرآنی آیات پڑھ دوں یہ توبہ کرتا کیا ہے یہ اتنا ہے تو آپ نے فہرما لوگو اپنے رب سے استغفار کرو توبہ کرو وہ بخشنے والا ہے خالی بخشنے والا نہیں ہے دو چار چیزیں اور بھی ہیں جب تم ایسے کرو گے وہ کسرت سے تم پہ بارش بھیجے گا یعنی استغفار کا ایک زمنی فائدہ یہ ہے کہ وہ کسرت سے آپ پر بارشیں بھیجے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا تمہارے لئے باغات بنائے گا تمہارے لئے نحن جانی فرمائے گا سادہ وزرات وجہ صرف ایک ہے صرف ایک کہ اس نے تمام عقل کی صرف ایک پرائیورٹی رکھی ہے اس کے بعد باقی کے سارے کام کرو کھاؤ پیو بلکہ اس کے بعد وہ جو اللہ نے کہا اللہ اللہ ماں کہیں کہیں تم ضرور خطائیں کرو گے مگر اگر تم نے ٹاپ پرائیورٹی کو مینٹین کر دیا اپنی اس عقل مختصر سے اس زندگی مختصر میں اس لمحہ عارضی میں اگر آپ یہ پہچان گے کہ پھولے ہمارا لمح ہے اور ہمارے تمام خسائلے کو پورا کرنے والا ہے وَإِلَّمْ تَخْفِلْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنِ الْخَاسَرِينَ اگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارا کوئی خسارہ پیچھے پورے کرنے والا ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ تم کامیاب ہوگی تم یقیناً اپنے رب کے حضور صرف رو ہو جاؤ گے میں اپنی طرف سے نہیں گئے میں اس کی دو مثال ہے حدیث رسول سے ضرور دوں گا یہ ایسے نہیں کہوتے یا آئیوہ اللہزین آمنوا تووو اللہ توبہ کرنے کے لئے کیونکہ اس کی ایڈوانٹیجز ابھی آپ نہیں جانتے ایک تو یہ بات کہ توبہ کبھی غیر مقبول نہیں ہوگی ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے کلام کو اللہ خود رد کر دیتا یا تو منسوخ کر دی توبہ کے کلمات منسوخ نہیں ہوئے اللہ کبھی بھی توبہ کو بغیر قبول کیے نہیں چھوڑ سکتا ہاں اس کی اثرات آپ کی زندگی پر مختلف آ سکتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا استغفال اللہ استغفال اللہ استغفال اللہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا استغفار بھی بہت خوبصورت ہے رب اغفر لی و توب علیہ انکا انتا تواب الرحیم یہ اللہ کے رسول کا اپنا استغفار ہے فرما جس نے جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا اللہ اس کو ہر تنگی سے نکال دے گا ہر تنگی سے اس کے ہر غم کو دور کر دے گا اور اس کو ایسے جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہو یہ خاطرین وقت کی بات آیا ہم توبہ کرنے کے فورا ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو ابھی رزق آ رہا ہوگا وقت تھوڑا ست لگے گا نا جب تک اللہ یہ نہیں دیکھ رہتا کہ تم استغفار میں کتنے اصری اور کتنے جالی ہو تب تک تو ہی نہیں ایشی ہوگی مراعات نہیں ایشی ہوگی خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہاں اگر آپ کا شعار استغفار ہو جائے تو اللہ کا شعار تو اکرن رحم و کرم ہے اس نے تو دی نہیں دی رہا ہے ویسے بھی دی رہا ہے ورنہ دنیا میں کوئی زندہ نہ ہوتا اگر وہ رب العالمین نہ ہوتا تو کوئی بھی زندہ نہ ہوتا فرما ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو اس لیے کہ میں خود دن میں سو مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ توبہ کے نفس آپ کو سکھا رہا ہے اور رسول کی سنت یہ ہے کہ دن میں خود سو مرتبہ پتہ آپ کو بڑے سارے لوگ اٹھ کے کہیں وہ لوجی وہ تو پاک تھے ان کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ حدیث مسلم ہے حسن ہے صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول کیا توبہ کرتے ہوں گے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا مشہور کول ہے کہ جو چھوٹے لوگوں کی نیکی ہیں نا وہ بڑے لوگوں کے گناہ سمجھے جاتے ہیں ہم تو بڑا پوچھو دیں چھوٹے نیک کام کر کے مگر بڑے لوگوں کو پوچھو نا تو وہ بڑا برا مناتے ہیں کہ یہ تو عام آگتے ہیں ان کو نیکی کون جاتا ہے لیکن ہمیں نے ایک اندھے کو سڑک کے پار کر دیا میں تو پورا ہفتہ اس کا ذکر کروں گا میں نے بڑا کمال کیا بڑی انسانیت کا کام کیا میں تو بہت ہوں چاہاں انسان ایک بڑا آج میں کہے کہ وہ نالائق یہ تو انتہائی معمولی انسانی کام تھا یہ تو ہر انسان کو کرنا چاہے چاہے کتنا بھی برا ہو اس میں کیا ایسی فضیلت ہے کہ تم نے کوئی بڑا کام کر دیا تو کہہ چھوٹے آدمیوں کے نیکی ہیں جو نا بڑے آدمیوں کے گناہ ہوتے ہیں اگر اسی پہ ایک پڑا لکھا بننا نازکار بیٹھے کہ میں نے ایک اندھے کو پڑی سرک پر چھوڑ دیا تو اس سے پوچھا تو جائے گا پھر یہ اکل کام نہیں کرتی اس کے لئے تم عزت طلب کر رہے ہو یہ جو ہر انسان کی خسلت میں ہونا چاہیے تم اس میں مغن کرو کوئی اس سے بڑا کام کرتے تو مانتے ہیں تو یہ وہ وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سو سو مرتبہ میں بھی توبہ کرتا ہوں کوئی وجہ نہ ہو فرض کرو کوئی وجہ نہ ہو توبہ مانگنے کی تو کیا یہ بڑی وجہ نہیں ہے کہ اللہ نے توبہ کو پسند کیا تو یہ وہ وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سو سو مرتبہ میں بھی توبہ کرتا ہوں کوئی وجہ نہ ہو فرض کرو کوئی وجہ نہ ہو توبہ مانگنے کی تو کیا یہ بڑی وجہ نہیں ہے کہ اللہ نے توبہ کو پسند کیا نہیں ہے اگر مجھے پتا ہو کہ اللہ کو توبہ کرنے میں سے زیادہ پسند ہے تو میں گناہ کروں نہ کروں توبہ تو ضرور چاہے میرے لئے بہت بڑا واسم ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے راضی اس کو کرنا ہے کسی اور کو نہیں کرنا میں نے راضی میں نے تو راضی اللہ کو کرنا ہے میں تو اس کے قریب ہونے کی خواہش کرنی ہے میرے دل میں اگر آرزوِ قربت ہے تو وہ اللہ کی ہے مجھے گناہ و ثواب سے کوئی ڈر لکھتے ہیں جو خدا سے انس رکھتے ہیں وہ کم از کم اون آداد کا شعور رکھتے ہیں جو اللہ کو پسند رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی نتر کسی طریقے سے خدا کی وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں خادم ازاد آپ نے بڑے نام تو سنے ہوں گے فنا فی رسول فنا فی اللہ فنا تو بعض اوقات ان لفظوں کی وجہ سے آپ بڑی غلط فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں یہ فنا کوئی مرتا نہیں ہے رسول کے اندر جا کر کوئی اللہ کے رسول اللہ کے اندر مرتا نہیں ہے فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کا سادہ سا مطلب ہے کہ میں اپنی آداد چھوڑ کر رسول کی آداد اختیار کروں اور کوئی نہیں میں اپنے اندر اللہ کی آداد پیدا کروں میں جو صبح و شام اسے رحمان و رحیم و کریم کہتا ہوں تو میرے اندر بھی تو کوئی ایسی صفت پیدا ہو جائے میرے اندر تو صفت ہے غضب کی کہر کی ظلم کی اگر میں خدا میں فنا ہونا چاہتا ہوں تو میں ان آداد سے گریش کرنے کے لئے لوگ کہتے ہیں تسبیح کیوں کرتے ہو یہ کوئی اللہ کو پسند ہی بڑی ہے اتنی زیادہ پسند ہے کہ زمین و آسمان میں اس سے زیادہ پسند کوئی چیز نہیں ہے فرما اُتْلُو مَا اُیَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ قرآن کی تلاوت کرو بڑے لوگ کہتے ہیں تسبیح قرآن پڑھنا ہے تسبیح نماز ہم بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں قرآن بھی ذکر ہے نماز بھی ذکر ہے وَاقَمِ الصَّلَاةَ لَذِكْرِ مگر قرآن نے ان دونوں کو علیدہ کر دیا ہے اُتْلُو مَا اُحِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ قرآن کی تلاوت کرو وَاقَمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو اِنَّا خَلَاةَ تَنْحَانِ الْفَاحِشَاءِ وَالْمُنْكَرِ یہ تمہیں فوش اور منکر سے روک لیتی ہے دو چیزیں ہوگی وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَقْبَرِ مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے دیکھیں ایتھا تین چیزوں کا ایک اٹھا ذکر کیا ہے قرآن کا ذکر کیا ہے نماز کا ذکر کیا ہے مگر یہ فرمایا کہ وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَقْبَرِ مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے میں احران ہو خاتین و حضرات کہ وہی بات ہے ایک آیت اپنے لئے اٹھا رہتے ہیں بہت جب ہم ان کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یاد دیکھو تم جو بھی ہو اعتراض کرنے والے اگر تم یہ کہنا قرآن اللہ کا ذکر ہے تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دونوں اذکار مگر یہ جو تیسرا ذکر ہے زیادہ کہتے ہیں وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَقْبَرِ مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے اس لئے ہم تصویح کرتے ہیں سَبْحِصْمَ رَبِّكَ الْعَالَى سَبْحِصْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی خدا نے سات مصبحات چھ مصبحات تخلیق ہیں آپ کو پڑھنے کو جس میں تلقین ہی تصویح کرنے کی اور ایک دو سورتیں تو ایسی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں دی ہیں جن کو اگر آپ ایک مرتبہ پڑھو تو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب خادرین و حضرات ایک ہزار مرتبہ دوسری آیات پڑھنے کے ثواب کے برامل ہیں اور ایک تو یہ سورہ حشر کی ہے اور دوسری حامین تنظیر القتاب من اللہ العزیز العلیم غابر زمب و قابل توب شدید لکاب زبطہ اللہ علیہ خیلہ اللہ علیہ المسیح ان آیات کو مصبحات میں یہ دو آیات ایسی ہیں جن کو پڑھنے کا ثواب کم سے کم ایک ہزار آیات کے برامل ہے ایسے چھوٹ چھوٹ جاتے ہیں تو نسخیں ایک دفعہ ایک ہی دفعہ دن میں پڑھ کے نکل جاؤ آپ کا کم از کم بنیادی خرچہ دو نکل آئے گا نا ایک ہزار مرتبہ اس کا ثواب ملے گا دو اور دیکھو کتنا آسان ہے جہاں خطرہ زیادہ وہاں سلہ زیادہ مسجد میں نماز کا کیا سلہ ہوگا وہ دو چار دس جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ستر گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کلے پر نکشتہ ہو جاتا ہے مگر اگر تم بازار میں سے گزرتے ہوئے بازار میں سے گزرتے ہوئے اگر غلطی سے یاد آجا ہے اور آپ پڑھ دو تو دس لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے دس لاکھ اتنا مسجد میں نہیں ہے ادھر دس لاکھ نیکیوں بھائی جدہ مقابلہ زیادہ جدہ ہر جگہ جھوٹ چل رہا ہو فران چل رہا ہو جالسازی چل رہے ہو جہاں مکر و فرید کی چادریں تنی ہوئی ہوں جہاں بات بات میں خدا کی جھوٹی قسم اٹھائے جا رہے ہیں وہاں اللہ کو یاد کرو تو دس لاکھ نیکیوں کا ثواب مسجد میں تو ہوتے ہی اللہ اس میں آپ کو اتنا زیادہ ڈیوانٹیج نہیں ہے چلتے پھرتے فضکر اللہ دیکھیں اتنا کبھی اللہ واضح ہوتا میں حیران ہوں پھر بھی ہم اس پر جگہ کرتے ہیں وَإِذَا قَضَئِتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز پڑھ چکو نا فَإِذَا قَضَئِتُمُ الصَّلَاةَ فَضْكُرُ اللَّهَ قَيَامٌ وَتَعُودٌ عَلَى جَنُوبَ جب تم نماز پڑھ چکو نا تو پھر اللہ کو یاد کرو فَإِذَا قَضَئِتُمُ مَنَا سِقَاكُمُ جب تم باقی کام پورے کرلو فَضْكُرُ اللَّهَ قَذِكْرِكُمْ آبَا وَعَيْسَ یاد کرو جیسے اپنے آبا و اجداد کو کرتا اوہ شدہ ذکر ذرا زیادہ کردو تاکہ اللہ تمہ سے یہ وہ تعلق ہے جو توبہ سے رجوع میں آتا ہے یہ وہ تعلق آپ کو خدا تب ہی یاد آسکتا ہے اور توبہ تب ہی کی جا سکتی ہے جب آپ اللہ کے ٹچ میں رہو گئے ہمارے اندر کوئی برین جواب نہیں نکال سکتا اس چیز کا جو اس میں ہم نے ریکارڈ نہیں کیا لوگ کہتے ہیں تسبیح کیا ہے خاتین و عزت تسبیح اس برین میں اللہ کا ریکارڈ مہیا کرنا ہے تاکہ مصیبت کے وقت اوزلت کے وقت آپ کو وہاں سے جواب نہیں سکے آپ بس طور ہوس ہی نہیں ہے جواب کا آپ کو پاس ڈیٹا نہیں ہے اللہ کا جب ڈیٹا نہیں ہے تو خدا کی طرف سے آپ کو جواب بھی نہیں ملے گا تو یاد اور توبہ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے حضرت انس بن مالک رہاں سے اچھی خوبصورت مثال دی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے جنگل میں کسی کو کھویا ہوا اونٹ مل جائے جیسے کسی وہ کیا ہے ایک بڑے خوبصورت شہر ہے نا رات یوں دل میں تیری بھولی ہوئی یاد آئی جیسے بھی رانے میں چپکے سے بہار آ جائے تو اصل میں انسان کی جلتی ہوئی کائنات میں اجڑتے ہوئے لمحوں میں جب اللہ کی یاد کے ساتھ یاد آنا ضروری ہے نا تو توبہ کرو جانا تو پھر انسانی حیات کے ذرے ذرے پر بہار سے آ جاتی ہے آنسوں کی رمک جو ہے شہراؤ میں شبنم کے قتلوں کی جلے گرتی ہے اور دلوں میں قداز میں اضافہ ہوتا ہے اور دوستی اور محبت کا سراغ ملتا ہے ندامت توبہ سے ہے توبہ ندامت سے ہے اگر کسی شخص کو اپنی کسی غلطی پر ندامت ہو توبہ کے مترادف ہے اور میرا خیالی ہے یہ سب سے کم ہلکا پرت ہے توبہ کا نادم ہونا شرمسار ہونا کس سے آپ نے کبھی وہ غالب گاشر سنا کہ دھانکے کفن نے داغے ایوبے برہنگی ہم تو حرال میں برے گندے سڑے ہیں اب بائیولوجیکلے دیکھو اس طرح امریک کا بہت سرے ایسے مقامات پہ انسان کو دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوئی ہے کاش میں انسان نہ ہوتا جب میں ازبطالوں میں گیا میں نے سمید ہے میں نے کہا کیا حشر کرتے ہیں انسانوں کا مرد اور عورتوں کا تو دل کہتا ہے کاش انسان ہی نہ ہوتے جانوروں کی طرح کئی گل سڑ گئے ہوتے ہیں اس لیے کہ ہر حال میں انسان اپنی اُسرتِ حال پہ ہوتا ہے ہر چیز میں کمی ہے ہر شائع میں کسی نہ کسی سکست و خسارے کا گمہ ہوتا ہے یہ تو یہ داگ غالب نے اچھا کہا ہے ڈھام پہ کفن نے داگِ اُیوبِ برہنگی کہ یہ تو اللہ کرے کہ کفن نے ہمارے عیب ڈھامپ لیے کفن نے ہمارے برہنگی کے داگ ڈھامپ لیے ڈھام پہ کفن نے داگِ اُیوبِ برہنگی میں ورنہ ہر لباس میں ننگِ وجود تھا میں ورنہ ہر لباس میں ننگِ وجود تھا حضرین و حضرات اندب و توبہ ندامت ہی توبہ ہے کفارت و زم بن ندامہ گناہ ہم کا کفارہ ہی ندامہ تھا جو جیسے میں نے آپ کو شیخِ حجویر کی بات سنائیں وہ جنابِ صدیقِ اکبر کے اس قول سے مشتق ہے کہ جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے وہ گناہ پہنڈنے والا شمار نہیں ہوتا اس کے برقس ایک عجیب و غریب خیال ہے ہمارے علماءِ حضر کا کہ دیکھو جی کیا سمجھا ہوا ہے مزاق بنایا ہوا ہے انہوں نے گناہ کرتے رہتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں اصل میں ہمارا جتنا معزز طبقہ ہے ریلیجس لیڈرز کا یہ انہوں نے صرف مذہبی علوم کی تلقین نہیں کرنی ہوتی ہیں انہوں نے خدا سے مختلف ٹھیکے بھی لیا ہوتی ہیں بہت شاید کسی مولوی نے اللہ سے عذاب کا ٹھیکہ لیا ہوتا ہے یہ میں نے لوگوں کو دینا ہے کی کانٹریکٹ بیسس میں یہ اچھی بات چون نہیں بتاتے ہیں یہ دھرا دھرا کے جو مارتے ہیں اچھا آئے کہ آپ ایک بچے کو انہام دے کے کیوں نہیں سکھاتے ہیں ضرور مار مار کے کیوں سکھاتے ہو کوئی ترغیب بھی تو دیکھو دیکھو اگر گناہ سے عذاب سے دھراتے رو گے تو وہ تو کہے گا ایک دن دھیٹ ہوئی جائے گا نا کہ ٹھیک ہے جی پھر نہیں بکشن ہوتا دینا سی پھر بہت کو ترغیب ہی تے دو دیں تھوڑی سی اور کسی کو کہو دا دینا بچ کوئی بھی گناہ کرنے یار تو مر سکتا ہے واپس آ سکتا ہے تو کم از کم سے دروازہ تو ہمہ وقت کھلا رہتا ہے تو تائید ربانی تو مغفرت کے میں جاتی ہے بخشش میں جاتی ہے ظلم و ستم میں نہیں جا رہے ہوتی یا مار بیٹ میں نہیں جا رہے ہوتی جب تک سکرات میں آخری ایک لمحہ باقی ہو کوئی ملٹی سیکنس پہ مشتمل آؤ ملٹی سیکنس ہوتی ہے اب تو گوھو ان کو یار توبہ کے حقوں تو بڑی بڑی باتیں ہیں اللہ تو ہر وقت کی توبہ کرتا ہے کہتے ہیں یہ اسرائیلیات ہیں یہ جھوٹ ہے ایک شخص مر گیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا میرے پورے نامہ اعمال میں ایک چھینٹا تکبیدی پڑا کسی نیکی کا اتنے گناہ اس نے کہا یا بات سنو مجھے ایسے کرنا مجھے دفن نہ کرنا میں پکڑا جاؤں گا مجھے دفن سفن نہیں کرنا مجھے آگ لگا دینا تو ذرا میری خاک جو اس کو ڈیوائیڈ کر دینا تھوڑی سی پہل کا حل تہت دینا تھوڑی سی اوکیانوس میں پہنگ دینا جو میرے قریب بہیرہ تو روم ہیں دو چار اس میں چھانٹے دے دینا اور کچھ پہاڑوں پہ کھائیں گا کھر مر گیا مر گیا تو پردگار عالم نے ہر چیز کو حکم دیا this is very important کوئی آگ سے جنے پانی میں ڈوبے مچھلیوں کے پیٹ میں جائے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہر چیز کو تو جو حصہ تم نے اس کا لیا واپس کرو پلک جھپکنے کے موصوب حضور اللہ کے سامنے کھڑے تھے اللہ نے کہا یہ کیا تُوڑی عجیب و غریب بارمند تک نکال دی کہ تمہارا خیال تھا میں تمہیں واپس نہیں لاسکوں گا تم نے اپنے آپ کو پانیوں پر پین گیا آگ میں جلا دیا تو اس نے کہا اے میرے مالک و کریم باقی چیزیں تو بڑی مشتبے تھے ایک مجھے بات کا یقین تھا کہ تُو ہے اور تُو نے چھڑنا میرا کخلی کہتا ہے یا اللہ مجھے پکا یقین تھا کہ تُو ہے اور میرے یاد بھی کوئی نہیں تھا کوئی نیکی میں عذر کرنے بھی قابل نہیں تھا تو اس لیے میں نے اس لیے کہا کہ چلو میں اس طرح وسیعت کر جاؤں تاکہ میں پکڑا نہ لاؤں تو اللہ نے اسے کہا یا بات سن یہ یقین ہے تجھے اتنا یقین تھا میں ہوں کہتا ہے یا اللہ باقی تو بلے یقین تھا یہ تھا کہ تُو ہے ضرور اسے کہا یا آرے ایسے اچھے یقین ہوئے لکھو میں کیسے مارجات دے بخش دیا وہ کہا ایسے اچھے یقین ہوئے لکھو بھئی لوگ گناہگار ضرور ہوتے ہوں گے لوگ خطاکار ضرور ہوتے ہوں گے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا کہ آدم کی اولاد تمام خطاکار ہیں مگر سب سے اچھا خطاکار ہوا ہے جو توبہ کرتا ہے وہ کہا ہمارے اتنے سارے خسارے ہیں اتنے سارے ہم اللہ کو کیا سمکو اللہ ہم یہ کوئی شائل آو کے اوپر بیٹھا ہو آپ کو جوز بیٹھا ہو تمہارے خساروں کے اس طول کے تمہیں بکشش دے گا رحم کرے گا وہ سے کہا میرے ہاتھ وہ جہود کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بند ہیں تھوڑا تھوڑا سی چیز ان میں سے نکلتی ہے اللہ کہتا ہے ان فاسقوں اور فاجروں سے کہو کہ تم کنجوس ہو میرے ہاتھ مغلولہ نہیں ہیں میرے ہاتھ کشیدہ نہیں ہے میرے ہاتھ بند نہیں ہے کائنات اور زمین و آسمان کے خزانے میرے ہاتھوں میں ہیں جدر چاہوں بانٹ ہوں جدر چاہوں ترخشی نہیں کروں ہاں جو مجھے مانتا نہیں اس کو میں کیسے دے گا جو مجھے جانتا ہی نہیں اس کو کیسے دے گا تو سپریم ٹاسک اپ ڈے ہیومن انٹلیکٹ اس کو نو گاد اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا ہے بس ایک گناہ نہ کوئی کرے تو وہ ظلم ہے شرک کرنا مگر ایک بہت بڑا گناہ ہے جو زمین و آسمان میں قدر خیر کا باعث اگر کوئی نہیں بن سکتا تو وہ گناہ ہے کہ آپ خدا کو جانو ہی نہیں مانو ہی نہیں اس لئے تمام جملہ گناہوں کے بعد بھی ایک جملہ ضرور آئے گا کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ ریا اس پہ اللہ نے نعر دوزخ حرام کر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا Thank you very much Thank you موسیقی